بی جے پی سرکار کے نو سال پورا ہونے کے اپلکش پر بی جے پی دوارہ نو ورس بیمی سال کارکرم کا حجد کیا جارہا ہے اس سے دوران کہ اندریے کرشی رجی منتری کلاج چودری دو دیوہ سے دورے پر کرشن گنج پہنچ پہنچ کر انہوں نے ایم جی ایم میڈیکل کالیج کی عطیتی گریہ میں پریس وارتہ کر کانگریس سرکار پر جمکہ نشانہ سادھا انہوں نے پریس وارتہ کے دوران بتایا کہ دیش لگاتا راکے پڑھ رہا ہے اور ان نو سالوں میں عام آدمی کا آتمشواس بڑھا ہے اور دیش وکسی ترسٹ کی اور بڑھا ہے کہ اندریے کرشی رجی منتری کلاج چودری دوہزار چوبیس کے چنو میں ہنڈیے کی سرکار بننے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی جو وائدے کیے تھے وہ پورے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ دیش میں نئے سنسد بھون بنا تو پورے دیش نے خوشی منائی لیکن راہول گانڈی نے ماتم بنایا اور پیروت کیا کانگریس نے تا راہول گانڈی کی سوچ کو جنتا سمجھ چکی ہے اور لوگ ان کی باتوں کو گم ہرتا سے نہیں لیتے میں سوچتا ہوں کہ راہول گانڈی جی کو کون نہیں جانتا پورا دیش جانتا ہے کہ وہ کتنی سمجھ رکھتے ہیں اور کتنی نہیں رکھتے ہیں اس لئے ان کے بارے میں زیادہ کہنے کی آوشکتہ بھی میں نہیں سمجھتا لیکن وہ بھی آپ نے پرشن کیا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی سوچ نیگٹی سوچ ہے اور نرندر مہدی جی کے ہر اچھے کارے کا ویرود کرنا اب دیش کے اندر گولامی کا پرتک سنسد بھون بنا پورے دیش نے خوشی منائی لیکن راہول گانڈی جی نے ماتم منائی انہوں نے ویرود کیا اور بھارت کے سویدھان کی پورے ویسل میں تاریف کی جاتی ہے دوسرے ایسے دیش جنہوں نے کہا کہ بھارت کا سویدھان سب سے اچھا سویدھان ہے اور وہی جا کر وہاں پر اس سویدھان کی دھجیاں اڑانے کا کام کرتے ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ راہول گانڈی جی کی جو ہے سوچ ہے وہ اس سمیں دیش کی جنتہ سمجھ چکی ہے اور ان کے اوپر زیادہ لوگ گمبرتہ سے بھی اس بات کو نہیں لیتے کیونکہ راہول گانڈی جی جنتہ ہے وہ اچھی طرح سے جان چکی ہے کہ ان کی باتوں میں زیادہ گمبرتہ ہے نہیں ایسا ہے کہ جو کام وہ اتنے سال خود کرتے رہے جنہوں نے ساٹھ سال ساسن کیا اور انہوں نے جو نفرت کی باجار یا جو کرنا چاہیے تو انہوں نے اس سمیں کیوں نہیں ان کو یاد آیا جب ان کی سرکار تھی اس سمیں یہ ساری پرستیتیاں تھی وکاس ہونا نہیں اور آج جس جگہ پر میں بیہار